بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اہلہی والصلاة وعلا اہلہ امباد ماہی مبارک رمضان کی آخری آخری راتوں کے دعاوں کے اس پرمسرت انوان میں ستائیسویں شب کی دعا تلاوت کی جا رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اینی اسألوکا واقسم علیکا بکل اسم ہوا لک سماکا بہی احد من خلق کا بست اثرت بہی فی علم الغیب عندک واسألوکا بسمکا الاعظم اللذی حق علیکا ہی انتو جیب من دعاکا بہی انتو صلی علی محمد وعول محمد وانتو سعدنی فی حاضح اللیلہ سعادت اللہ عشقا بعدها بدا یا ارحم الراحمین ستائیسویں شب کی نماز چار رکت جس کی ہر رکت میں الحمد کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کی جائے گی چار رکت نماز ہر رکت میں الحمد کے بعد سورہ ملک کی تلاوت دو دو رکت کر کے نماز اور اگر سورہ ملک نہ پڑھ سکیں تو پھر پچیس مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہر رکت میں چار رکت نماز مولا فرماتے ہیں اس نماز کے پڑھنے والے اور اس کے والدین کے گناہوں کو خداوند عالم معاف فرما دے گا اور اب ستائیسویں روزے کا سواب اللہ کے حبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ستائیسویں دن ہوگا تو تمہیں تمام مومنین و مومنات کی نصرت و مدد کرنے کا سواب اور ستر ہزار بے لباس لوگوں کو لباس پہنانے کا سواب میدان جنگ میں ایک ہزار راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کی خدمت کا سواب اور انبیاء پر خدا کی نازل کردہ ہر کتاب کی تلاوت کا سواب تمہیں اس روزے کی برکت سے عطا کرے گا ستائیس میں دن کے روزے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مرزقنی فیہ فضل لیلت القدر یہ دعا پڑھتے ہوئے ذہن میں بات رکھئے کہ شب ستائیس میں بھی شب قدر کا احتمال اور اس کی مناسبت سے آمال انجام دیے جانے میں کوئی حرج نہیں اس لئے الفاظ دعا میں بات شامل ہوئی اللہم مرزقنی فیہ فضل لیلت القدر وَسَيِّرْ أُمُورِ فِيهِ مِنَ الْأُسْرِ الْأَلْيُسْعِ وَقْبَلْ مَعَذِيرِي وَحُتَّعِنِّيَ الزَّمْ وَالْوِزْرَ يَا رَوْفًا لِعِبَادِهِ جیسے کہ اتحادِ امت کے اعتبار سے ستائیسویں شب میں بھی شب قدر کے آمال کا ایک حصہ انجام دینا انشاءاللہ شائستہ و مناسب تر ہے البتہ اہلِ ایمان کے نزدیک زیادہ اہمیت تئیسویں شب اس کے بعد اکیسویں شب پھر انیسویں شب شب قدر کی اہمیت کے اعتبار سے انشاءاللہ آمال کی ذمہ داری ہے اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کی خدمت میں نماز کا توفہ اور یہ نماز جو بیان کی جا رہی ہے یہ نماز دو رکعت نماز برائے جہتِ آفیت آفیت کے طلب کرنے کی نماز اور اپنے ہوائش کو پورا کروانے کی ایک اور نماز کہتے ہیں کہ اس نماز کے طریقہ یہ کہ اول فجرِ روزِ یک شمب یعنی کہ اتوار کا دن اول فجر میں غسل کیجئے صبح کی نماز پڑھئے وضو کے ساتھ اور بلا فاصلہ دو رکعت نماز اور پڑھئے نمازِ حاجت پھر دعا تلاوت کیجئے دعائیں یا من تحلو بهی اقضل اقضل مکارے صحیفِ سجادیہ کی دعا نمبر ففٹی فور تلاوت کیجئے اور اسی انداز سے پھر روزِ دو شمبے یعنی پھر پیر کے دن اسی ترطیب سے صبح کی نماز کے بعد دو رکعت نمازِ حاجت اور پھر ہر روز اسی انداز سے اضافہ کرتے ہوئے یہاں تک کہ چودہ دن تک آپ اس دعا کی تلاوت کریں گے کونسی دعا صحیفِ سجادیہ کی دعا پہلے دن ایک مرتبہ دوسری دن دو مرتبہ پھر تین مرتبہ پھر چار مرتبہ چودہ دن تک کوئی آخری دن چودہ مرتبہ اس دعا کی جس کے پہلے الفاظ ہیں یا من تحلو بهی اقضل مکارے انشاءاللہ پروردگار اس کی ورکت سے آپ کی حاجتیں پوری فرمائے گا پروردگار چوتھے امام کے وسیلے سے ہماری تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے ہم سب کو صحیفِ کاملہ کی دعاوں کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے